اس ویڈیو میں میں بات کروں گا یونیورسٹی آپ گینہ کے بارے میں یہ جرمنی کی ایک پبلک یونیورسٹی ہے اس کی ورلڈ رنگنگ کی بات کریں تو یہ 324 نمبر پہ آتی ہے ورلڈ کے اندر 122 نمبر پہ آتی ہے یورپ کے اندر 26 نمبر پہ آتی ہے جرمنی کے اندر اور یہ اپنے ریجن کے اندر فرسٹ نمبر پہ آتی ہے یہ کافی اچھی یونیورسٹی ہے اس میں کافی سارے کورسز جو ہیں وہ ماسٹرز پہ آویلیبال ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کورسز آویلیبال ہیں اس کے لیے آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ سٹیڈی پہ کلک کر دیں گے نیچے آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے سٹیڈی پروگرام پہ آپشن پہ کلک کر دینا ہے ڈگری سٹورنٹ یہاں پہ آپ نے ماسٹر کو سیلیک کر دینا ہے بیچلر میں بھی سٹورنٹ 55 کورسز آفر ہو رہے ہیں پر جو انگلیس میں ہو رہے ہیں وہ انگلیس میں کوئی بھی کورس ہو ہے وہ آفر نہیں کر رہی بیچلر میں سٹورنٹ تمام جو کورسز ہیں وہ جرمن لینگوز کے اندر ہیں ماسٹرز کی بات کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ماسٹر کو سیلیک کر دینا ہے اس کو آپ نے سٹیڈی کر دینا ہے کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے جو انٹیک آفر ہو رہا ہے سٹوڈنٹس یہ انٹر انٹیک ہی جو ہے وہ آفر ہو رہا ہے اس کو آپ نے انگلیش لیک کرتا ہے یہ 15 کورسز انسٹوڈنٹس جو ماسٹر میں آپ کو آفیلیبال ہیں انگلیش نینگوز میں اس نے بائیو کمیسٹری ہے بزنس میتھمیٹکس ہے کمیسٹری پار میٹیریل ہے ایکنومکس ہے انگلیش ہے ان امریکن سٹڈی ہے انٹرنیشنل اورگنیشن ہے میٹھمیٹکس ہے میڈیکل ہے میکرو بیالوجی ہے ملیکیولر لائف سائنسز ہے ملیکیولر میڈیسن ہے فوٹونکس ہے فیزکس ہے سائیکالوجی کارنویٹیو سائیکالوجی ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی اپلیکیشن پھر نہیں پی کرنی اس میں میں آپ کو ایک کورس میں اپلائے کر کے بتاؤں گا باقیوں کے لیے اسٹوڈنٹس آپ نے ڈیڈلائن بھی چیک کر لینی اپنی کیلڈ کے ساتھ ہے میں اپلائے کرتا ہوں انٹرنیشنل اورگریزیشن اور ٹریسیز مینجمنٹ پہ اس کورس کے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کو فردر یہاں پہ انفرمیشن آ جائے گی یہ ویڈاوٹ ایڈمیشن ہے مطلب یہ رسٹرکٹڈ نہیں ہے اپنے ایک سائس ہے اس کی اس کا فور سمسٹر ہے 120 کریڈٹ ہے انگلیش میں ٹویشن کی سٹوڈنٹس اس کی نن ہے سمسٹر کنٹیبیشن 272 یورو ہے یہ سٹوڈنٹس بیسیکلی ہوتی ہے آپ کا جو سمسٹر کنٹیبیشن لی جائتی ہے اس کے بطلے میں آپ کو کوئی فوڈ بغیرہ یا ٹرانسپورٹ بغیرہ کی فیسیلٹی یونیس کی اپنی طرف سے پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ایک قسم کی فی نہیں ہوتی ہے آپ کی ڈگری کی اور یہ ایک قسم کی کنٹیبیشن ہوتی ہے سوشل کنٹیبیشن سمجھیں اس کو اس کی جو فی ہے وہ آپ کو کوئی بھی نہیں پی کرنی سوشل کنٹیبیشن پی بھی نہیں ہے اور اس کی ابولیکشن پی بھی نہیں ہے یہ پارٹٹائم بنی نہیں تک Pal time HE 해 فردہ آپ نے اپنی فیرز تحرک دیکھ لیں گے اپلائید کرنے کے لئے mantسدا آپ مدهجا پی آ نمی پر به اپنی سمسٹر سوادوجی کردیکwolf فی ہاتی کردینا ہے چونکہ اپ کچھ سوشلیٹ فیرمکہ ہوتی کردی جان پر پرلٹ نے کنٹیبیشن میں شوگ پیار對وب سوادوجی کردیں گے اس میں آپ اپلائے کریں نیچے آجاتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو ایک موٹیویشن لیٹر چاہیے ہوگا سی وی آپ کو چاہیے ہوگی پری یونیورسٹی ایڈیوکیشن آپ کو جو ہے وہ ہائر سکنڈی سکول سے اٹھکیئیڈ کا ڈپلومہ چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو جو بیچر ڈگری ہے ایف ایسی آپ نے کیا ہوگی تب ہی آپ کو بیچر میں گیا ہے ایف ایسی کا آپ کو سیٹکیئیڈ چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ بیچر کی ڈگری آپ کو چاہیے ہوگی ٹرانسٹرپ چاہیے ہوگی اور اس میں جو ہے وہ پروف آف گریڈنگ سسٹم یہ سٹوینٹس آپ کی یونیورسٹی بھی پروائیڈ کر سکتی ہے پر یہ آل بہت زیادہ تار آپ کی ٹرانسٹرپ کی بیوٹ سائٹ پہ لکھو ہوتا ہے گریڈنگ سسٹم نیچے آجاتے ہیں یہاں پر آیلٹس تو ہے وہ 7 to 8 بے انٹرکوائرڈ انسٹرونٹس اس میں آپ جو ہے وہ انگلیس پروفیشنٹی سیٹکیئیڈ کی بیس پہ ہی اپلائی کر دیں اگر آپ کے پاس آلٹس نہیں ہے ویسے یہاں پہ کوئی منشن تو نہیں ہے کہ اگر آپ کا ملیم آف انسٹرکشن بیچلر میں انگلیس تھا تو آپ کو ایک سیمچن ملے گی لیکن پھر بھی یہاں پہ چونکہ ایڈمیشن پی نہیں ہے تو آپ نے اس میں انگلیس پروفیشنٹی سیٹکیئیڈ کی بیس پہ ہی اپلائی کر دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویڈلائن دے دیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ اس میں اپنا آیلٹس کا سیٹکیئیڈ ٹیسٹ دے کے اس کو سبمیٹ کروائیں بلگی یہ سپیشل ریکوائرمنٹ ایران اور چائنہ والوں کے لیے اس کو آپ نے رہنے دینا ہے اور نیچے آپ نے یہاں پہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے نیچے آ جائیں گے یہاں پہ student ان کا اپنا ایک پورٹل ہے ویڈکیشن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے اس آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کو ایڈمیشن کے پورٹل پہ لے جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنے اپلائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہے نیچے آپ آ جائیں گے یہ انفرمیشن آپ نے فیل کر دیں گے اس کو آپ دون آپشن کو چھوڑ دیں گے identify birth 후 date of place of birth نیچے آ جائیں گے یہاں پہ آپنے آپنے country کا نام لکھتا ہے address ، phone numbers Student آپ نے اس فرمیٹ میں لکھتا ہے یہاں پہ international code آ جائے گا آپ کی country کا code آ جائے گا اور آگے آپ کا Mobile number آ جائے گا نیچے آپ نے e-mail لکھ کر پاس ور لکھتا ہی گے اور e-mapster کو آپ کل کر دیں گے register پہ کلک کریں گے تو آپ کو verification کی ایک e-mail آئی گی ایمیل کو آپ اوپن کر کے لنک پر کلک کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ لاغ ان کا یوزرنیم آ جائے گا وہ یوزرنیم آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لکھ دینا ہے میں یہاں پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو میں یہاں پہ لکھتے دوں آگے آپ نے پاسورڈ انٹر کر دینا ہے اس طرح کر کے سیورٹس آپ کے پاس یہ پورٹل لاغ ان ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو انگلیش میں کنورڈ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ سٹارٹ اپلیکیشن کے آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ نیچے آ جائیں گے آپ نے یس کر دینا ہے یس ایک تیویٹ ی میل نوٹکیشن کیونکہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کو یہ پھر جائیں گے آپ سیر سیلیکشن کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ ایڈ اپلیکشن فارم کے آپشن پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ سٹوینٹس آپ نے دگری جو ہے وہ اپنی سیلیک کر دینی ہے یہ فیکلٹی آپ نے چیک کر لینی ہے میرا جو جس میں میں اپلائی کر رہا ہوں یہ ماسٹر آف آرٹس کی ہے تو یہ ہاں پہ میں ماسٹر آف آرٹس کو سلیک کروں گا نیچے آپ نے جو آپ کا ریلیونٹ کورس ہے اس کو آپ نے سلیک کر دینے یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن اینڈ ٹرائسیز مینیجمنٹ کا ساتھ ہے تو میں اس میں کلک کر دیتا ہوں اس کو آپ نے نو کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے نو کر دینا ہے یہ آپ سلیک کر دیں گے آپ نے یہاں پہ first subject related semester پہ ہی سلیک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے continue کے آپسن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوئنٹ آپ نے اپنا جو اس کو outside the country کے آپسن پہ کلک کر دینا ہے state آپ اپنی سلیک کر دیں گے یہاں پہ سٹوئنٹ آپ کا جو سیکنڈری سورٹ سیٹھیکٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ جرنل کو جو ہے وہ سلیک کر دینا ہے جرنل ایکوائر سکول آؤٹسائیڈی جرمنی یہاں پہ اس آپشن کو بھی سلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو آپ کا گریڈ ہے آپ کی ایفی سی کے اندر وہ آپ نے یہاں پہ مینسل کر دینا ہے جو سٹوئنٹ آپ کی جو ایفی سی کے جو پرسنٹیج ہے وہ یہاں پہ آپ مینسل کر دیں گے نیچے آپ نے گوٹ ایٹ لکھتے ہیں یہ جب آپ کی ایفی سی کمپیٹ ہوئی تھی کنٹینیو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوئنٹ آپ نے جو اپنا ہائر سکنڈی سکول کا سیٹھیکٹ ہے وہ یہاں پہ ایٹیج کر دیں گے تیمیار ڈھومک تیمیار ڈھومک کہ آپ نے جو ہے اپنا جو ہوم کنٹری کے اندر جو آپ کا سکول کا جو گریڈنگ سسٹم ہے اس کے تید آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ مارکس بھی منشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا یونویسٹی جو ہے وہ خودی اس کو جرمن سکیل میں کنورٹ کر دے گی یہ سٹوئنٹس آپ یہاں پہ دو کوئلیفکیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے سے دو کوئلیفکیشن ہوگی ہے میں اوپر والی کو اس لیکٹ کر کے کنٹیون کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جو ہائر سکینڈی سکول کے سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے اٹیج کر دینا اس اپشن پہ آپ کلک کر دیں گے سمپلی آپ نے جو ایفی سی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اٹیج کر دیں گے اس میں اس لونٹ آپ جو ایفی سی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ٹرانسٹیپ ہے ان دونوں کو آپ ایک ہی پی ڈی ایف فائل میں مرچ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ نے کنٹیون پہ کلک کر دیں گے اس کو سوڈنٹ آپ انگلیش میں ٹرانسٹیٹ کر دیں گے تو یہ یہاں پہ آپ نے انہوں کر دینا اس کو آپ کنٹیو کر دیں گے یہاں پہ جو آپ کا ایلٹس کا سرٹیفکیٹ ہے وہ یہاں پہ آپ نے اٹیج کر دینا تو اگر آپ کے پاس ایلٹس نہیں ہیں تو آپ انگلیش پروپیشن کی سرٹیفکیٹ ہے یہاں پہ اٹیج کر دیں گے اس کے ساتھ اپنے کنٹیون پہ کلک کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایلٹس کوئی لینگویج کا پروپ ہے تو آپ کو اٹیج کر دیں گے اگر آپ کے پاس اپنے کوئی فائنل تیسز بغیرہ کیے ہوئے ہیں یہ کرتا ہے کورس ٹو کورس اگر آپ کے سبڈیکٹ میں کوئی فائنل تیسز بغیرہ رہے ہیں یہ جائر سی بات ہے یہ کورس ہے تو اس میں فائنل تیسز بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے اس کو مینچن کر دینا یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں جو فائنل تیسز میرے تھے رائیس پرائیسز اور یہاں پہ آپ نے جو آپ کا ایک ریلیونٹ تیسز کے اندر جو آپ کا جو فائنل تیسز بغیرہ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے مینچن کر دینا ہے یہ اس کا فارمیٹ جو لکھا ہوئے پہلے آپ نے کورس کا نام لکھتے ہیں میں لیٹس کورس پولٹیکل سائنس لکھتے تھا ہوں آگے کاما ڈال کے سٹوئنٹس آپ نے اس کا جو گریڈ ہے آپ نے وہ مینچن کر دینا ہے جو آپ کا گریڈ اے بھی سی ڈی کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جی پی اے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سٹوئنٹس آپ نے اس کے کریڈٹ آور لکھتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹ آپ نے سیمی کالن ڈال کے جو نیکسٹ کورس ہے اس کی آپ نے ڈیٹیل اسی طرح انٹر کر دینا ہے سہم اسی طرح آپ نے یہ پیٹرن فالو کرنا ہے نیچے بھی آپ اسی طرح پیسٹ کر دیں گے اور نیچے یا آپ کی کوانٹیٹیو رسارج میتھڈ سے ریلیٹے جتنے بھی کورس ہیں وہ یہاں پہ آپ نے منسل کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کنٹینیو پہ کر دیں گے کوئنٹس یہاں پہ اگر آپ کا انٹرنیشنل کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کسی سیمینار کو یا آپ نے اٹینڈ کی ہے یا آپ نے کوئی بھی ایڈیوکیشن باہر سے حاصل کی ہے تو اس کا جو ڈیٹیل یہ ہے آپ نے یہاں پہ منسل کر دیں گے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوئنٹس یہاں پہ یہاں پہ وہ ہی پوچھ رہے ہیں آپ کا پرکٹیکل ایکسپیرینس کچھ ہے اپراد کا تو وہ یہاں پہ آپ نے منسل کر دیں گے تو وہ پہ اگر یہی لکھتے تھا ہوں کنٹینیو پہ آپ نے کلک کر دیں گے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی انٹینشف اغیرہ کی ہے تو اس کا آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ منسل کر دیں گے یہ اسٹوئنٹس اس کا فارمیٹر نے دیا ہوئے کہ آپ نے ٹائپ آف ٹریکٹیکل لکھ دینا ہے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے اس کے بعد آپ نے کاما ڈال کے یہاں پہ پہ پروفیشنل ورک اس کے بعد کاما ڈال کے آپ نے انٹسٹوٹ کا نام لکھ دینا ہے جہاں پہ آپ نے کام وغیرہ کی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیوکیشن لکھتی نہیں ہے اس کے بعد کاما ڈال کے آپ نے اس کا ڈیوکیشن لکھ دینا ہے پھر آپ کاما ڈال کے آپ نے اس کا ڈیوکیشن لکھ دی اس کے ساتھ نیچے آپ نے یہاں پر اٹیج کر دینی ہے جو میں یہاں پر نوکش کر دیتا ہوں اسی طرح نیچے بھی یہاں پر اسٹرکشن ان کی لکھتے ہوئی ہے آپ نے کوئی ایکٹیوٹی کی ہے اس کو منشن کر دینی ہے کنتیو کے آپشن پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ سٹوینٹ آپ نے سی وی اپنی جو اٹیج کر دینی ہے کنٹیو کے آپشن پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا متووٹیوشن لیٹر آپ ہی اٹیج کر دینا ہے اس میں سٹوینٹس یہ تمام جو کوسٹین ہیں ان کے انسر کوگوڑ ہونے چاہیئے وہ آپ نے اپنے ریلیونٹ کورس کے حساب سے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ سلونٹ آپ نے جو بیچلر کی ڈگری ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ مینچن کر لیئے کہ آپ نے بیچلر سٹارٹ کب کی تھی یہاں پہ سلونٹ اگر آپ کا آر آئے بیچلر کا ٹائٹل وغیرہ تو آپ نے یہاں سے وہ سٹیک کر دینا ہے اثر وائز آپ نے یہاں پہ لکھتے ہیں ڈگری ٹائپ نارٹس پسپائی یہاں پہ سلونٹ آپ نے جو ایبریج پریڈ ہیں جو آپ کی ڈگری کے اندر وہ آپ نے یہاں پہ مینچن کر دینا ہے کنٹری آپ سلیکٹ کر دیں گے یونوستی کی لوکیشن سٹورنٹس آپ سلیکٹ کر دیں گے اس کا آپ جو ہے وہ کمپلیٹ گوگل سے اڈریس بھی دیکھ کے ڈار سکتے ہیں اپنی یونوستی کا یونوستی کا نام سٹورنٹ یہاں پہ آپ نے مینچن کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے جو دگری آپ نے کیے وہ سلیکٹ کر دیں گے وہ بیچلر آف سائنس کیے بیچلر آف آرس کیے جس کی بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ نے جو دگری کا نام ہے وہ یہاں پہ مینچن کر دینا ہے اس کو آپ نے پاس کر دینا ہے یہاں پہ آپ سلیکٹس اس کی جو ٹرانسٹوئی پہ ڈگری کی وہ آپ یونوستی کی وہ اٹیج کر دیں گے اس کو اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹلی ریلیٹ کر رہی ہے آپ کی جو ماشرل کی ڈگری سے تو آپ نے اس کو ییس کر دینا ہے اس کورس ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کے اگر کمپلیٹلی ریلیٹ کر رہی ہے آپ کی ہائر ایڈ ایکویشن تو آپ نے یس کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو اپنی ڈگری ہے وہ اٹیج کر دینا ہے اس کے بعد سلیکٹس اگر آپ نے کوئی اور آپ نے ماشرل بغیرہ یا کوئی اور ہائر ایڈیوکیشن کی ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ پروف کر کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کنٹینیو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ سلیکٹس آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے یہ پروسس کے اندر ہے یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا اس کے اندر اپلائے کرنے کا اس میں آپ اپلائے کریں اس میں کوئی ایڈیویشن فی نہیں ہے یہ کافی اچھی جنگوستی ہے اور آپ کے پاس اپورٹونیٹی بھی ہے اس سے ریلیٹڈ آگا کچھ گوستن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں تینکیشو میٹ پانکیشو موسیقی 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 موسیقی